زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے زندگی کے تین سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اور اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکراتے تو وہ اس کی بطنصیبی ہے تمہاری نہیں دنیا میں ہزاروں رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے اگر کوئی تم سے نراز ہیں اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منالو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لئے محبت فکر عزت اور چاہت ہو جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کروگے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسیں تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے محبت دور کے لوگوں کو قریب اور اداوت قریب کے لوگوں کو دور کرتی ہے دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اکتا ہے اس شخص میں ہر کس دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو محبت دوری اختیار کرتا ہے